بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے انگریڈنٹس میں آپ کو نوٹ کروا دوں اس کے لئے ہم لیں گے لیکوٹ دودھ ملک پاورڈر چینی میدہ سوجی دیسی گی اور الائچی پاورڈر تو یہ ساری چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے ہم نے فرائی پین میں ملک پاورڈر ڈال دیا ہے اور چولا جو ہے ابھی ہم نے آن نہیں کیا فرائی پین نیچے رکھا وائے ابھی تو ساتھ میں میدہ اور سوجی ایک ایک چمچ ڈال دیا ہے میں نے تو ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہم مکس کریں گے ابھی ایک ایک کر کے ڈالیں گے ساتھ میں چینی ڈال دی ہے اور دیسی گی ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اور ساتھ میں الائچی پاورڈر جو مجھ سے مکس ہو گیا تھا دیسی گی کے اندر وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب جو ادھا گلاس لیکوڈ ملک ہے وہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب ساری چیزوں کو آپس میں پہلے مکس کریں گے اور سوکھے دودھ کی وجہ سے جو لمز اس کے اندر ہے وہ سب سے پہلے ہم ختم کریں گے اور جب یہ سموتھ ہو جائے گا تو ہم سٹو آن کر کے ہلکی آنچ پر گاڑا ہونے تک پکائیں گے اور اس کا گاڑا سا ماوا بنائیں گے یعنی کہ کھویا بنائیں گے تو اب یہ آہستہ آہستہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے چمچ کو ہم نے نہیں چھوڑنا چمچ ہم چلاتے رہیں گے سلو آنچ پر بنائیں گے اور یہ تقریباً اب ڈن ہونے والا ہے کیونکہ یہ جب تھنڈا ہوگا تھنڈا ہوگا تو مزید گاڑا ہو جائے گا تو سٹو میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں ساتھ میں ہم دوسرا سٹیپ شروع کرتے ہیں اس میں میں نے ایک گلاس دودھ ڈال ہے اور اس کو میں نے اُبالنے کے لئے رکھا ہے ہلکی آنچ پر ساتھ میں میں نے چینی ڈالی ہے تو چینی اس کے اندر میلٹ ہونے تک ہم انتظار کریں گے اور ساتھ میں الائچی پورڈر بھی ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھ میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے مکس اور دوبارہ سے سوکھا دودھ ہم اس کے اندر بھی ڈالیں گے تاکہ دودھ کی کنسسٹینسی گاڑی ہو جائے اور اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے تو اب ایک چمچ وینیلا فلیور کا کسٹرڈ پورڈر لے کے اس کو میں نے تھنڈے دودھ میں مکس کیا ہے اور اب اس کے اندر میں آہستہ آہستہ مکس کر رہی ہوں چمچ چلاتے چلاتے اس کو گاڑا کروں گے تو زیادہ گاڑا نہیں کرنا بس تھوڑا سا اس کو ہم نے گاڑا کرنا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے سٹو بند کر دیتی ہوں تو ہمارے پاس ساری چیزیں ریڈی ہیں ہمارا کھویا بھی ریڈی ہے دودھ بھی ریڈی ہے جو ہم نے گاڑا کیا ہے لیکویڈ اور یہ بریڈ بھی ریڈی ہے بریڈ کو میں نے آل ریڈی سائیڈے کٹ کر کے اس کو بیلنے سے میں نے بیل لیا ہے اب ہم اپنی ضرورت کے حساب سے تھوڑا سا ماوا لیں گے یعنی کہ کھویا لیں گے اس کو ہلکے آتوں سے ہم شیپ دیں گے لمبا کر کے اس طریقے سے اور انگلی کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ایسے چپٹا کریں گے اور اب جو ہم نے بریڈ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم اس طریقے سے لگا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہلکے ہاتھوں سے رول بنائیں گے سب ہی بریڈ کے ہم اسی طرح رول بنا لیں گے اور پھر جو لیکویڈ دودھ ہم نے بنایا ہے اس کو ہم ان رولز کی اوپر پوز کر دیں گے دودھ کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھیے گا ہوگا یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کو بنا کر کافی دیر اس کو تھنڈا کر کے رکھ لیجئے گا تب ہی اس کا زیادہ مزہ آتا ہے تو اگر آپ کو یہ زبردستہ ڈیزرٹ کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کی طرف آنا کومنٹ کرنا لائک کرنا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا دیکھنے کے لئے بہت مشکور ہوں تینک یو سو مچ اللہ حافظ